بسم اللہ الرحمن الرحیم مشہور کول کے مطابق حضرت آسیہ علیہ السلام بادشاہ مصر ریان بن ولید کی اولاد میں سے تھی یہ ریان بن ولید وہی ہیں جو حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بادشاہ مصر تھے اور آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے یوں حضرت آسیہ کی پیدائش اور پرورش ایک مسلمان گھرانے میں ہوئی تھی فرعان سے آپ کا نکاح بھی بارزا اور اغبت نہیں ہوا تھا بلکہ آپ اور آپ کے والد دونوں اسے ناپسند کرتے تھے فرعان نے بادشاہت کے زور پر جبران آپ سے نکاح کیا تھا لیکن اللہ پاک نے آپ کو اس سے محفوظ رکھا اور وہ آپ کے قریب آنے پر قادر نہ ہوا اس لیے آپ کی کوئی اولاد نہیں تھی اور جو بعض روایات میں فرعان کی ایک بیٹی کا ذکر ملتا ہے ممکن ہے یہ لڑکی لے پالک ہو یعنی کسی دوسرے سے لے کر پالی گئی ہو بادشاہ وقت کی بیوی ہونے کے سبب آپ کے پاس مال و دولت کی کسرت تھی لیکن اس کے باوجود آپ غرور و تکبر کا شکار نہیں تھی بلکہ آپ کا دل غریبوں کی محبت سے سرشار اور ان پر شفقت و مہربانی کے جذبے سے معمور تھا آپ دل کھول کر ان پر صدقہ و خیرات کیا کرتی اور خزانے لٹاتی اور اسی وجہ سے آپ کو ام المساکین یعنی مسکینوں کی ماں بھی کہا جاتا ہے آپ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ آپ نے نہ صرف اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام رکھا بلکہ ان کی پرورش بھی کی شاید یہی وجہ ہے کہ فرعان کی بیوی ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے آپ کو دولت ایمان سے سرفراز فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام بچپن میں جب حضرت آسیہ کی گود میں آئے تو آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے میں نور نبوت دیکھ کر انہیں اپنا بیٹا بنا لیا اور فرعان سے یوں کہا یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی تھنڈک ہے اسے قتل نہ کرو آپ کے یہ الفاظ اس قدر خوبصورت تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن مقدس میں سورہ القصص میں بیان فرما دیا آپ کے یوں فرمانے پر بدبخت فرعان نے کہا اسے تم رکھ لو مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں پیار آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اگر آسیہ کی طرح فرعان بھی اس بات کا اقرار کرتا کہ یہ بچہ اس کی آنکھوں کی تھنڈک ہے تو ضرور اللہ پاک اسے ہدایت عطا فرما دیتا جیسے آسیہ کو عطا فرمائی مگر وہ اپنی بعد شاہت کے نشے میں بدمست رہا اور بالآخر غرق ہو کر قیامت تک کیلئے عبرت کا نشان بن گیا جبکہ حضرت آسیہ کو دولت ایمانی نصیب ہوئی اور آپ کے ایمان لانے کے واقعے کے بارے میں علماء فرماتے ہیں جب جادوگروں کے سہر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے موجزے کا سنسنی خیز مقابلہ ہوا تو ہر سو حق ظاہر ہو گیا جس کے بعد جہاں جادوگروں کو دولت ایمان نصیب ہوئی وہیں حضرت آسیہ کو اس مقابلے کا حال معلوم ہوا تو آپ کے دل میں بھی فوراً حق کا نور چمک اٹھا اور آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں قرآن و احادیث میں آپ کے بے شمار فضائل و مراتب بیان ہوئے ہیں جیسا کہ کنزل اعمال کی ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنتی عورتوں کی سردار چار عورتیں ہیں مریم، فاطمہ، خدیجہ اور آسیہ رضی اللہ عنہ اسی طرح حضرت ابو موسیٰ عشعری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مردوں میں سے تو بہت سے درجہ کمال کو پہنچے لیکن عورتوں میں سے سوائے فرعون کی بیوی آسیہ اور مریم بنت عمران کے کوئی اور عورت درجہ کمال تک نہیں پہنچی اور عائشہ رضی اللہ عنہ کی باقی سب عورتوں پر فضیلت اسی طرح ہے جس طرح سرید باقی سب کھانوں پر افضل ہے اس کے علاوہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر چار لکیرے لگائیں اور فرمانے لگے کیا تم جانتے ہو یہ کیا ہے صحابہ اکراب نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیادہ علم ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنتی عورتوں میں سب سے افضل خدیجہ بنت خویلت اور فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاہم اور مریم بنت عمران رضی اللہ تعالی عنہ اجمائین ہیں حافظ ابن حجر علیہ رحمہ بیان کرتے ہیں یہ فرعون کی بیوی آسیہ علیہ السلام کے فضائل میں سے ہے کہ انہوں نے دنیا کی ان نعمتوں کے بدلے میں جس میں وہ تھی دنیا کے عذاب و تکالیف اور بادشاہی کے بدلے میں قتل ہونا اختیار کر لیا اور ان کی موسیٰ علیہ السلام کے متلک فراست سچی تھی جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کو دریا سے نکالتے ہوئے کہا یہ میری آنکھوں کی تھنڈک ہے جب آپ نے فرعون اور اس کے بلائے گئے جادوگروں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں مغلوب ہوتے دیکھا تو فوراں ان کے دل میں ایمان کا نور چمک اٹھا اور وہ ایمان لے آئی فرعون ملعون کو جب یہ خبر ہوئی تو اس ظالم نے آپ پر بڑے بڑے عذاب دھانے شروع کروا دیئے حتی کہ آپ کو زدو کوب کروایا اور چومیخہ کر دیا یعنی چار کھونٹیاں گاڑ کر حضرت آسیہ کے چاروں ہاتھوں پیروں میں لوہے کی میخیں ٹھونک کر چاروں کھونٹوں میں اس طرح جکڑ دیا کہ وہ ہل بھی نہیں سکتی تھی اور اس کے بعد باری پتھر سینے پر رکھ کر دوب کی تپش میں ڈال دیا گیا حتی کہ کھانا پانی تک بند کر دیا گیا لیکن ان تمام مسائب و شدائد کے باوجود آپ اپنے ایمان پر قائم و دائم رہی اور فرعون ملعون کے کفر سے خدا کی پناہ اور جنت میں گھر مانگتی رہی جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں رشاد فرمایا ہے آسیہ مسئیبت میں یوں کہتی اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے کام سے نجات دے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات بخش الگرز یہ سب کر چکنے کے باوجود جب فرعون حضرت آسیہ کو ایمان سے نہ ہٹا سکا تو اس نے اپنے کرندوں سے کہا ایک بڑی چٹان لاؤ اگر چٹان دیکھ کر بھی یہ ایمان پر قائم رہتی ہے تو چٹان اس پر گرا دو اور اگر ایمان سے پھر جاتی ہے تو یہ میری بیوی ہے اسے مت مارنا چنانچہ جب آپ کے سامنے چٹان لائی گئی تو آسمان کی طرف آپ کو اپنا جنتی محل نظر آیا جس سے آپ کے عظم و استقلال میں اور بھی اضافہ ہو گیا اور اسی حالت میں آپ کی روح پرواز کر گئی اس کے بعد جب آپ پر چٹان گرائی گئی تو وہ ایسے بدن پر گری جس میں روح نہیں تھی کیونکہ آپ پہلے ہی انتقال فرما چکی تھی دعا ہے اللہ پاک ان پر اپنی لا تعداد رحمتوں کا نزول فرمائے اور ہمیں سرات مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین موسیقی موسیقی موسیقی